موسیقی کیا یہ جوش صرف جمعے کی نماز تک ہی عبال مارے گا اپنی جاگیر واپس لو اور ان جبیر فروش جو وقت کے عودیدار ہیں ان کو چوراؤں پر ننگا کرو کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا ہر مسلمان 35 لاکھ پروپرٹی کا مالک ہے اس کا خلاصہ جسٹس سچر کمیٹی نے 2005 میں کیا تھا کیا آپ جانتے ہیں بھارتی سرکشہ بل یعنی دیفنس انڈین آرمی انڈین ائر فورس انڈین نیوی اور بھارتی ریل کے بعد تیسرے نمبر پر پورے بھارت میں سب سے زیادہ جائزات یعنی پروپرٹی مسلمانوں کی ہے جن کی قیمت لگ بگ 875 لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کی ہے مگر دکت یہ ہے کہ مسلمان خود اس بات سے محروم ہے جس کا فائدہ سرکار اٹھاتی آئے سرکاروں نے اب تک اپنے ہی آدمی کو وقت ووٹ کی ذمہ داری دی ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی لاکھوں کروڑ کی پروپرٹی لوٹتی آئی ہے صرف ڈلی میں ہی 990 پروپرٹی جبرن قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ان میں سے کئی پروپرٹی کو غیر کانونی طریقے سے بڑے بیلڈر اور نوپدیق پتیوں کو کوڑیوں کے دام میں دے چکی ہے سرکار جس میں ساکیت اور سیویل لائن جیسے پوش علاقوں کی بھی پروپرٹی شامل ہے سوچو خاتھیوں اگر اس وقف پروپرٹی کی ذمہ داری مسلمان سرکار آج سے اپنے ہاتھوں میں لے لے تو اس سے ہماری قوم کا کتنا فائدہ ہو گیا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہر سال ہم جامیہ جیسی ایک سینٹرل یونیوریسٹی بنا سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ہر سال ایمز جیسے اپنے ہسپیٹل کھول سکتے ہیں ہر پانچ کلومیٹر پر انٹرنیشنل لیول کا سکول شروع کر سکتے ہیں جس میں ہماری آنے والی پیڑی لکھ کر آئی ایس آئی پی ایس جج بنے گی دلی کی ہر ایک مسجد اور مدرسے میں پڑھنے والے ہر ایک بچے کو وجفہ دے سکتے ہیں جس میں مسجد کی امام صاحب کی پگار بھی دو بیس سے تیس ہزار بڑھ سکتی ہے ہر غریب بیوہ اور طلاق شدہ بہن کو پینشن بھی دے سکیں گے ہم اتنی ہماری قوت ہوگی اور بھی بہت کچھ کر سکیں گے چونکہ ٹراپرٹی سے ہونے والی انکم ہر سال عربوں میں ہوگی آنے والے دس بیس سالوں میں بھارت کی مسلمانوں کی حالات بدل جائیں گے پھر کوئی مسلمانوں پر انگلی اٹھانے والا نہ ہوگا ابھی تک ہمیں تانے بلتے ہیں انپڑھ پہلا کھشنے والا پنچر لگانے والوں میں ہماری گنتی ہوتی ہے پھر دوستو اب یہ احد کرو کہ ہمیں اب اس سماج کا مسلم کے پرتی یہ رویہ بدلنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اسے بدل کر ہی رہیں گے انیس سو بیس میں سکھوں کی پراؤپرٹی بھی انگریزی حکومت کے ہاتھ میں تھی جس کا ویروت سکھ لوگوں نے کیا جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انیس سو پچیس میں انگریزی حکومت جھکی اور سرداروں کی پراؤپرٹی کی ذمہ داری خود سرداروں کو ہی دے دی دوستو ہمیں بھی ایسے ہی ایک بڑے اندولن کھڑا کرنا ہوگا اور سب سے پہلے کیجریوال سرکار سے یہ مانگ رکھنی ہے کہ سبھی دلی کے وقت پراؤپرٹی مسلمانوں کو سوپے جہاں مسلم اپنا خود کا چنا ہوا ذمہ داروں وقت کمیٹی میں بھیجے اور مسلمانوں کی پراؤپرٹی کی دیکھرے کریں اور اس سے کمایا ہوا کروڑوں روپے مسلمانوں کے کام آئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو حق پر ہے تو اپنے پچاس دوستوں کو ضرور بھیجیں آپ دیکھ رہے ایس ڈی ٹوئنٹی فور